بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شیف ناجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل یوٹیوب چینل سیکرس آب بابو فوڈ اللہ آپ کی جانمال دولت شورت عزت اور رزق میں دن دگنی ذات چھگنی ترک کی اطاف فرمائے برگر والے بان بازار سے ایزیلی مل جاتے ہیں لیکن بازار والے کمشل بان گھر پہ بنانے پڑ جائیں تو کیسے بنیں گے ریسپی بہت آسان اور سمپل ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں بازار سے ملنے والے کمشل بان سے کئی گناہ بہتر گھر میں آسانے کے ساتھ بنائے جا سکتے ہیں برگر بان کیسے بنیں گے طریقہ کار کیا ہے کون کون سے انگریڈینٹ شامل ہوں گے اس سے پہلے ریسپی سٹارٹ کریں جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام مزدار اور نئی ریسپیز کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں تو آجے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر بیورز ایک بال لے لیں گے بال کے اندر دو سو گرام پانی شامل کریں گے پانی کے اندر ایک ٹیبل سپون یعنی کہ چھ گرام اسٹ شامل کریں گے ساتھ ساتھ دو ٹیبل سپون چینی باریک پیس کر شامل کر دیں گے اب ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایسٹ کو ایکٹیو ہونے کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ گزرنے کے بعد ایسٹ اچھے سے ایکٹیو ہو جکا ہے دوسری سیٹ پر پرات کے اندر پانچ سو گرام میدہ چھنی سے چھاند کر شامل کر دیں گے میدہ کے اندر چھ گرام ایکا پوڈر شامل کریں گے چار ٹیبل سپون کا قریب باریک پیس کر شینی شامل کریں گے پندرہ گرام ڈرائی ملک یعنی کہ خوشک دوت شامل کر دیں گے آف ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے میدہ کے اندر پینتیس گرام کوکنگ آئل شامل کر دیں گے آخر میں ایک انڈہ توڑ کر میدے کے اندر شامل کر دیں گے گلاوز کو بیرونی سیٹ سے اچھی طرح واش کرنے کے بعد ساری چیزیں شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تیار کیا ہوا ایسٹ کا مکسر تھوڑا تھوڑا کر کے میدے کے اندر شامل کریں گے اور بیگر بند کے لئے ڈو تیار کر لیں گے ڈو تیار ہوتے ہی دو سے تین دفعہ اس طرح پنچ کر لینا ہے ڈو کو پنچ کرتے ٹائم آج کے ساتھ کوکنگ آئل لگا لینا ہے ڈیر بیورس اللہ آپ کا بلا کرے ڈو اچھے سے بنا کر کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ڈو کو بالک کے اندر شامل کریں گے ڈو کو بالک کے اندر شامل کرنے کے بعد کوکنگ آئل کی مدد سے گریز کر لیں گے اب ہم ڈکن سے کور کریں گے اور ڈو کو رائز ہونے کے لئے دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے ڈو بنا کر رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ڈو اچھے سے رائز ہو کر ڈبل ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو کو بالک کے اندر سے نکال لیں گے اب ہم ڈو سے درمیانے سائز کے پیڑے تیار کر لیں گے جتنے بند برگر آپ کو چاہیے اتنے پیڑے بنا کر ریڈی کر لینے ہیں تین بند برگر کے لیے تین پیڑے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں اب ہم ایک ایک پیڑا اٹھائیں گے دونوں سائٹوں پر خوشک میدہ لگا کر سائز کو بڑھا کر لیں گے سائز کو اس طرح بڑھا کرنے کے بعد دونوں سائٹوں سے اندر کی جانب اس طرح فورٹ کر دیں گے دونوں کو نے اس طرح اندر کی جانب موڑ لینے ہیں برگر بند کا سائچ اس طرح ریڈی کرنے کے بعد برگر بند کے سانچے کو کوکنگ آئر سے اندرونی سائٹ سے گریز کر کے سانچے کے اندر اس طرح راکھ دیں گے تینوں پیڑے سانچے کے اندر ریڈی کرنے کے بعد کوکنگ آئل کی مدد سے اس طرح گریز کریں گے تینوں پیڑے کوکنگ آئل کی مدد سے گریز کرنے کے بعد پرات کی مدد سے کور کریں گے اور رائز انہیں کے لیے رکھ دیں گے ڈیر بیورٹس اللہ آپ کا بلا کرے ایک گھنٹا گزرنے کے بعد برگر بند اچھے سے رائز ہو چکے ہیں اب ہم ایک انڈے کی زردی کو اچھی طرح مکس کر کے برگر کے اوپر اس طرح اپلائے کریں گے انڈے کی زردی برگر کے اوپر اپلائے کرنے کے بعد برگر کے اوپر وائٹ تیل لگا لیں گے دوسری سیٹ پہ پین کے اندر سٹیمر رکھ کے فری ایٹ کر لیا ہے آپ پین کے اندر کوئی بھی سٹینڈ رکھ سکتے ہیں تیار کیے ہوئے برگر بند اٹھائیں گے اور کیرفلی پین کے اندر لگا لیں گے اب ہم ڈکن سے کور کر کے برگر بند کو بیک کر لیں گے ڈیر بیورٹس اللہ آپ کا بلا کرے آدھا گھنٹا گزرنے کے بعد برگر بند اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں تیار کیے ہوئے برگر بند پین کے اندر سے نکال لیں گے بند کے اوپر بہت ہی زبردس کلر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیار کیے ہوئے برگر بند کے اوپر گی یا کوکنگ آئل اس طرح اپلائے کریں گے کوکنگ آئل اپلائے کرنے کے بعد برگر بند سانچے کے اندر سے نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردس برگر بند اچھے سے بنا کر کے ریڈی ہو چکے ہیں تیار کیا ہوا برگر بند توڑ کے دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا صاف اور فومی تیار کیے ہوئے برگر بند سے آپ کوئی بھی برگر بنا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی بہت جلد ایک مزیدار سی نیری ایسی بھی لے کر آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ